سنا بچہ صاحبہ جب حکومت گزشتہ حکومت یہ کہتی تھی کہ ہمارے پاس ایک پلین موجود ہے آج عظمہ بخاری صاحبہ کہہ رہی ہوں وہ آفٹر تھا تھا ان کو پتا چل گیا ان کی حکومت جانے والی تھی تو انہوں نے یہ سب کچھ کیا کہ وہ آئی ایم ایف کے پرگرام میں نہیں جا رہے تھے انہوں نے خلاف فرضی اس کی کر دی مگر یہ جو حکومت آئی اس کو تو پتا تھا کہ یوکرین کی جنگ شروع ہو چکی ہے آئل پرائسز تو بڑھیں گی اس کو تو پتا تھا خسارے کتنے ہیں اس کو تو پتا تھا خرابیاں کہاں کہاں ہیں اس کو آنے کے بعد اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں جواب دینا چاہیے یا پچھلی حکومت کو ہی مورد نظام ٹھہران چاہیے دیکھئے یہ ملک میں جو مہنگائی کا ایسا توفان ہے وہ دیفنیٹلی عالمی پرائسز اس پر امپیکٹ کرتی ہیں لیکن ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک نا اہلی کا جو نظام ہے وہ صرف پچھلے دور میں جو پونے چار سال کی عمران خان صاحب کی حکومت تھی یا جو اب مہینے سے اوپر ان کو ہو گیا ہے نون لیگ والوں کو یا مخلوط حکومت کو میرا خیال ہے مہنگائی مسئلہ اس لیے ہے کیونکہ آپ کو یہ بار بار پتا ہے کہ آپ کے ہاں کارٹیلز ہیں آپ کے ہاں مافیاز ہیں یہاں پہ چینی خوری ہو رہی ہے چینی کو آپ اس کو زخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں آپ اس کو رکھ لیتے ہیں آپ آٹا غائب کر دیتے ہیں یہ ہوتا ہے نا اسی ملک میں ہوتا ہے اور یہ پونے چار سال میں تو نہیں ہوا صرف یہ تو شروع سے ہوتا آ رہا ہے ہم نے اپنے اداروں کو کبھی مضبوط نہیں کیا ہے ہمارے ٹیکسز کا مسئلہ ہے ہم ٹیکسز نہیں وصول کر پاتے there are non-tax filers in this country non-failers کیا ہوتے ہیں non-failers تو existing نہیں ہونے چاہیے آپ یا تو ٹیکس دہندگان ہیں یا نہیں ہیں مطلب یہ کون سی طریقہ ہے کہ نہیں جی آپ non-failers ہیں تو اس ملک میں جہاں ایسی سی پی جیسے ادارے ہیں competition commission of پاکستان ہے جو کہ مافیاز اور cartels کے اوپر اور آپ کی ٹیکس revenues کے اوپر نظر رکھتی ہے آپ کی چیزیں کرتی ہے آپ ان اداروں میں بھی سفارشی لوگ اور میرٹ پر نہیں لکھ رہتے آپ کے اپنے ادارے جو آپ کے جو ستون مانے جاتے ہیں چاہے آپ کی وہ عدلیہ ہو آپ کی فوج ہو establishment جس کو کہتے ہیں یا آپ کی opposition جماعتیں ہوں یا پھر جو حکومت میں ہوتی ہیں ان سبھی کے کوئی نہ کوئی benefits جوڑے ہوتے ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہیں وہ بھی cigarette سے جو tax آتا ہے وہ سب سے زیادہ cigarette کا tax بھی وہی دیتے ہیں لیکن سب سے زیادہ خپک بھی وہی کرتے ہیں تو وہ بھی تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں کابینہ میں یہی وہ مشکل فیصلے ہونے چاہیے تھے جب حکومت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے مشکل فیصلے لیے تو یہ یہ کون سے مشکل فیصلے ہیں کہ آئی ایم ایف نے جو کہا اس کو implement کر دیا مفتیٰ اسمائی صاحب کہتے ہیں ہم privilege لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو بیٹھے لوگ ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف نے جو کہا وہ کر دیا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑا مشکل فیصلہ تو یہ ہوتا ہے ان کارٹرز پر ہاتھ ڈالتے انتظامی معاملات کو ٹھیک کرتے اس طرف کوئی ہمیں سمت نظر آتی نہیں میں لیکن لیکن جب حالات اتنے بگڑے ہوئے ہوں اور آپ کی پرائیورٹی بالکل بھی عوام کا فائدہ نہیں ہوتی آپ کا آپ کی پرائیورٹی جو تھی وہ آپ نے اس کے بالمنظور کرا لیے عوام کے لیے آپ کو ظاہر ہے کہ کوئی سٹاپ گیپ ارینجمنٹ تو کرنا پڑے گا اب یہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹ میں تو آپ کارٹیلز اور مافیاز کے خلاف ایک ایک محاذ نہیں کھڑا کر سکتے تھے تو اس وقت جو موجودہ حالات میں آپ نے جو پرائیسز بڑھائی ہیں جو عوام اور دیکھیں یہ ایک بات میں ضرور کہوں گے کہ عمران خان صاحب کی آپ ویجن چیک کریں کہ انہوں نے آپ کو کب کہا تھا کہ کٹے رکھ لیں مرگیاں رکھ لیں آج دیکھیں گوشت کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں مرگیوں کی قیمتیں کتنی بڑھ گئی ہیں تو اگر آج ہمارے پاس ہوتے تو آج ہم آج ہم پروفیٹ میں ہوتے نا ہم نے اس بات کو سیریس نہیں لیا مگر ہوا یہ کہ وہ مرگیاں جو جی گئی ہیں وہ سب مرگیاں لکھ لیں ونڈا دینے والے نہیں تھے ہاں جی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی آپ کی بات سے درست ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا یہ آئی ایم ایف کے پاس جانا نہ جانا یہ ایک بڑی لمبی اور کانکریٹ کانکریٹ آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے آپ کو بہت ساری چیزوں کا مزاج بہت ساری چیزوں کو آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا آپ کو یہ کرنا پڑے گا ہم صرف یہ ایک اینمی حکومت اس کی اینمی ہے اپوزیشن اس کی اینمی ہے ادارے اس کی اینمی ہم ایک ملک چلا رہے ہیں یہ کوئی گھر نہیں ہے کہ آپ نے آج دو نوکر نکال دیا تو تین آپ کے پاس ہزار روپے کم پڑے تو آپ نے اپنی گھر کا بجٹ کنٹرول کر لیا یہ ایک ملک ہے اس ملک میں ہر جگہ سے ہر جگہ سے اتنی نا اہلی ہے اتنی بد انتظامی ہے اتنی مطلب ایک دوسرے کے ایریاز میں سٹیپنگ ہے کہ جب آپ کے مین ادارے ہی ٹھیک پرفارم نہیں کرتے تو آپ نیچے والے دور سے کیا پرفارم کروائیں گے تو یہ بجٹ کے اوپر بات کر لینا یہ احتجاج ہے لیکن احتجاج سے حاصل نہیں ہوتا نا کچھ اس پہ کانکریٹ فیصلے کرنے پڑے گی جو بھی حکومت آئے اس کا جو منفیسٹو ہے جو بھی اس کا منشور ہے جو بھی اس کو اس کو ایک تو ٹائم ملنا چاہیے بارال اس وقت کی اپوزیشن آج ہی گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ اس حکومت کی نالائقی تھی اس کو گھر بھیجنا تھا انہوں نے گھر بھیج دیا مگر اس کا اپنا پلان جو ہے وہ ہم تلاش کر رہے ہیں اور وہ وہ ہمیں نہیں مل پا رہا ان حالات کا ساننا کرنا ہی کرنا تھا ان حالات سے نمٹنے کے لیے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہے اس کا کوئی جواب موجود نہیں ہے